اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم بستری کرنے کے دو طریقے جنہیں شریعت میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے اور میڈیکل سائنس میں بھی پسند کیا گیا ہے یعنی عورت کو گوڑی بنا کر یا عورت کو نیچے لٹا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر یا عورت کو گود میں بٹھا کر یا کھڑے ہو کر کریں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درواز دے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرے پیارے بھائیوں میں اپنے چینل میں سب کچھ کھل کر بیان کرتی ہوں تاکہ سب کو میری بات کی سمجھ آ جائے ویسے تو عورت کے ساتھ جس طرح چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جگہ صحیح ہو یعنی شرمگاہ سے یعنی اگلے راستے سے ہم بستری کرنے کا طریقہ جو چاہیں آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں جیسے عورت کو گھوڑی بنا لیں چاہے اسے کھڑا کر لیں چاہے اسے گود میں بھی تھا لیں چاہے اس کے اوپر لیٹ جائیں چاہے اسے نیچے لٹا لیں لیکن شریعت میں جن دو طریقوں کو زیادہ پسند فرمایا گیا ہے اس پر عمل کر کے ایک تو مرد عورت کو ہم بستری کرنے کا مزہ آتا ہے اور دوسرا آسانی ہوتی ہے جن میں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ عورت کو سیدھا لٹا کر مرد اس کے اوپر لیٹ جائے اور ہم بستری کریں شریعت نے اسے اس لیے پسند کیا ہے کیونکہ جب مرد عورت کے اوپر لیٹ کر ہم بستری کرتا ہے تو اسے شرمگاہ کو عورت کی اندر باہر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرا مرد کا وزن عورت کے اوپر آنے کی وجہ سے عورت کو زیادہ مزہ آتا ہے اور وہ جلدی فری ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے بلکل اوپر ہوتی ہے اور مرد جب دسچارج ہوتا ہے تو مرد کی منی سیدھی عورت کی بچے دانی میں گرتی ہے جس کی وجہ سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے جس کی تحقیق سائنس نے بھی کی ہے اگر عورت نیچے لیٹ کر فل ٹانگیں کھول کر مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے تو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے اور دوسرا طریقہ جس سے مرد اور عورت کو بہت زیادہ لذت ملتی ہے عورت دونوں ٹانگیں کھول لے اور مرد ان کے درمیان بیٹھ جائے اور عورت کی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اپنے کندوں پر رکھ لے ایسا ہم بستری کرنے سے عورت اور مرد کو بہت زیادہ لذت ملتی ہے اور ان کی جسمانی تسکین بھی پوری ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے اور حمل ٹھہرنے کے امکانات بھی بھڑ جاتے ہیں ہم بستری کرنے کا یہ طریقہ تو بہت ہے لیکن آپ بہت سے طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن یہ دو طریقے شریعت میں پسند کیے گئے ہیں اور ڈاکٹر حضرات نے بھی ان طریقوں کو مفید کرا دیا ہے لیکن پچھلے راستے سے ہم بستری کرنے سے پرہیز کریں اس کی مثال ایسے لیں کہ ایک گھر کے مین دروازے سے آپ کو داہل ہونے میں آسانی ہوگی نہ کہ گھر کے پچھلے سائج سے چڑھنے میں سمجھدار انسان تو مین دروازے سے ہی جائے گا سو اللہ پاک ہر جوڑے کو سلامت رکھے ان کے پیار میں اضافہ فرمائے اور شیطان کی پناہ سے دور رہے